اندازہ لائے آجے تھوڑا جا سانو چیتی پول گیا سانو سارا کچھ صرف کیس گڑ چیتے ہیں اندھ گڑ چیتے ہیں سانو خول گڑ چیتے نہیں سانو لو گڑ چیتے نہیں سانو پتے گڑ چیتے نہیں سانو تارا گڑ چیتے نہیں ازی کلیاں دے مالک کا اکو ساتھ نام سری ایک تے سیلف ڈیفنس سیئے دے بچ وار سٹیٹیجی دا نیم سی سیکنڈ سادہ سٹیٹس سی اکو ساتھ نام سری فتیہ تے نو پتا نہیں کیڑی کوڑی لے کے آگے ہیں ایدھے تے میں نہیں چڑھنگا ایدھو چنگا میں پلنگ تے چلا جا مانگا خلات کیسے ہے او گرو گوبن سنگھ جیڑا تو آڈی کھاتا اپنے پوت بھی بار دے بے تے تو سی کوڑا یا کوڑی دین تو انکاری ہو جابو جیڑا تو آڈے تو اپنا پروار بار دے بے تے تو سی انہوں نے کارواڈن تو بھی منکر ہو جابو پر پھر بھی تو آڈی گل کرے اکو ساتھ نام سری آوڈی گل ہے پھر بھی تو آڈے تو گسانہوں کرے وہ کہن نہیں یہ نہ دی مان سکتا بچ گولامی کر گئی ہے یہ گولامی کڑنگے یہ حکومتاں دی اکھ دے بچ اکھ پاوے گا اکو ساتھ نام سری ہا چیز ہے ایک ہو رگے چیلنج ہو گیا جو دو پاچھا پڑے ہیں نا مالوے دی ترتی تے بٹھنڈے دے لگے ایک پینڈ ہے تے پینڈ دا نام ہے چھتی ہیں نا کڑا کچھ کچھ آجاں دیا نے کچھ نہیں کٹ دیا جی کوئی نام پینڈ دا نام ہے تے او تھے گردورہ صاحب بنیا ہے گروہ کا اردہ نام ہے گردورہ گپت سر صاحب کی نام گپت سر صاحب کٹنا بڑی کمال ہے او تھے بھی ایک چیلنج بہت بڑا گیا پر پاتشاہ جی سانوں سکھا رہے بھی ہر پرستیتی دا سامنا کر ایک دن ہوا تیرے ہاک دے بچ آوے گی تے جنہ جنہ لوکا نے کیتے سارے تیرے سامنے آکے کھڑے ہو جانگے وہ تیری مرضی ابھی اینا نلتو کی کرنا ہے پر ہار نکا دی منی دی ہندی پینڈ دا نام ہے چھتی ہیں نا تے گروہ کا اردہ نام ہے گردورہ گپت سر صاحب یہ تو یہ تھی اپڑے نا اگے باروں دکت سی آج اندروں آگئی کہ میں جڑے نال دے سی نا انہیں گروہ گوبن سنگ جیدہ کوڑا اگوں روک لیا تے پتہ کی کین دے کہ گروہ گوبن سنگ جانتے سانوں دیو تن کھاں تاں تو اڈینال کام کر دے ہیں تے جے سانوں تن کھاں نہیں دینی ہیں تے اسی تو انہوں اگے بھی نہیں جان دے ہیں سنو بھی سماپتی بھل بھد رہے ہیں اسی تو انہوں اگے نہیں جان دے نا پاتشاہ کہیں دے بیٹے ہند نہیں کری دہ ہندہ جان دے ہندہ نہیں اسی آگے نہیں جان دے نا تو انہوں پاتشاہ کہیں دے پکا کہیں دے پکا سنو سب کہیں دے بیٹا دیوان سجھے گا سنگت آبے گی پیٹا آبے گی مایہ آبے گی میں تو اڈے بچی بند دینی ہیں نا نہ کرو نہ کرو کم ٹھیک نہیں ہے کہیں دے پاتشاہ نہ ساڑیاں تن کھاں دے ہو تے اگے چلے جاؤ یہ تنخان نہیں دیندے اسی اگے نہیں جان دینا پادشاہ کوڑے تو اتر گئے سیب جی کہندے چلو ٹھیک ہے یہ تسی کہندے ہو میں نو اگے نہیں جان دینا تے پادشاہ کہندے ہونا تو انو مایات دیا آنگے تے اگے جان مانگے ورنہ اگے نہیں جانا کہندے ٹھیک پادشاہ کوڑے تو اتر گئے ان ساڑے تیاس کر پتہ نہیں کی کی لکھ دینے کتھے بے کے لکھ دینے میری سمجھ تو بار ہے انہوں نے کہیاں نے پتہ کی لکھیا کہندے جی کبیر خزانہ لے کے آگیا کی کہندے میں نے کبیر ویکھیا تے نائی کدھی میرے کل خزانہ لے کے آیا ہاں گربانی پڑھ کے میں نو سمجھ پہ گئی بھی مو چوکے کسے کبیر نو اڑی کیا جے بھی نہ ہاں عادت ہے نا ساڑی اڑی کے دے مو چوکے نا نہیں ڈیکو بولو اچھا پورک بینتی ہے میں پڑھاں گا انہی تو کنال پڑھ دے جایا جے بولو اچھا پورک سرب سکھ داتا ہر جان کے وس ہے کامتے نا سو ایسا ہرتے آئی ہے میرے جیڑے تاں سرب سکھ پاو ہے میرے منہ انہی تو کنال پڑھ دے جایا 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 ج کبیر خزانہ لے کے آگیا کبیر نہیں ایک سکھ اپنا دسماندھ لے کے آگیا بڑا امیر سی بہت امیر دیکھو دی کہیں کلے بہتیرہ پیسہ ہے ہے انہیں نا جدو گرو گوبن سنگھ جی دیا گیا اپنی مایہ ٹیر کی تھی نا لی پتہ کی کہندہ کہندہ یہ کہ بوئی سی بیراج میں لٹیا تھگیا نا جاما پر میں پہنچ گیا نا ہون تو آڈی امانت تو آڈے کول ہے ہونے تسی دیکھو بھی ادھا کی کرنا ہے پچ سیکنڈے بہت عبادیا کی تا آج مایہ دی لوڈ بھی بڑی سی موقع تے آگئے ہیں کہندہ ٹھیک میرے سیب نے اعلان کر دیتا ٹال سمجھ دیو ٹال جو دو گتکہ کھیڑ دیا ہے تے ایک کرپان نل وار کر دا ہے تے جڑا اپنے سیلف ڈیفنس بستے پھڑی آ جاندہ انہوں کی کہندے ہے ٹال پچ سیکنڈے میری سن لو گل مایہ دینی ہے تو انہوں پھر مایہ میں جیب بہنچ نہیں پہنڈ دینی مایہ لی اپنیاں چوڑیاں کر دیو اندھ کر کے چوڑیاں کیندے ٹھیک ودیا ہو گیا کون کوئی کسے نو وادم آیا دے بھی تو کسے نے رکنا تھوڑا ہے بولو بھئی کون چھڑ دا ہے ہے نا وہ تے بابا ہے میرا گرنانک جڑے کہندے لالو پاگو گل اے نہیں ہیں بھی دیسی کیوں دیا پوریاں دا تو لنگر لائیا ہے گلے بھی دیسی کیوں آیا کتھوں ہیں بولو ہاں ساڑے نہیں ساڑے کہندے بھی ٹھیک ہے پاہ میں تیرے ٹھیکے نے پاہ میں چوری کیتی ہے دو نمبر دے پلوٹ دا پدہ ہیں تو گردوارے انہوں لکھ رپیاں دیتا سنگت تیرا سنمان کرانگے بولو بھئی کئی بری بندہ کہندہ کام بدی ہے بھی لکھ دی ڈھگی کیتی سی لکھ رپیاں گردوارے دیتا نا لے میرا سنمان ہو گیا اور دوسو میں نو کی جائید ہے بھئی ساڑے تے حالات ایسے بن گئے نا سنو تے مایا دیو بولو بھئی انہوں نے انا کیا جے یہ صدنا نہیں دوبارہ انجو ان لکھ پیندے سن دے آجے جروری نہیں بھی تو آڑے تے لگو کردہ میں اور بڑی ایسا سسٹم ہے میں تے دلی چیر کو رنجا میں کہا جی کیس سماگ کیس سماگ دے بچ سماگ میں کہندے جی سماگ میں ہے ساکے ننکانے دے شہیدان دا میں کہا سنا دیئے کہندے سناو پاہ سب تو انو سدے ہے میں کہا پہلا اے بیکھو بھی لشمن سنگھ تارو والی نے اپنی شہادت کیوں دیتی اپنی شہادت کیوں دیتی گردواریاں دے گندے سسٹم دے ویروہ دے بچ تو میں کہا ہون میں نوں بولن دی جائی تو بے کی آج تو اڑے گردواریاں میں چون رہنوں منت نکل گئے شروعات ایتوں میں کر دیتی دکھت آگی میں نوں بھی میں کیا کی آج جب گروہ کی گولک دی دورورتوں نہیں ہو رہی گلہ کر دیا ابھی منت آنے بڑی کی تیسی آج نہیں ہو رہی گلت تو آڈی آپ نے تا نہ لے جائے گلے اے تھے بڑییاں بڑییاں سنستھامہ دی گل کر دا ماں تے میری گڑی بچ ریکارڈ پہے نے تے جے کسے نے فوٹو کاپی کروانی ہوئی تا کروالیا جے آن ریکارڈ کہہ رہی ہم کل نو کوئی نا کیا جے مخو ساڈے آکے گل کر کے چلا گیا خیت بلے کی ہویا جی کے بلے کی ہویا او سارے ریکارڈ میری گڑی چپے جے میں تے کہہ رہے ہم دکھ لگتا ہو دو کی جیڑے کم نرینو مہانت کردہ سی تے تُسی لشمن سنگھ تارو والی نے اپنی شہیدی دے کے او کم بند کروائے کی آج تو انو گردوارا صدار لیر چلاؤن دی لوڑ نہیں لوگ تنترک ٹنگ دے نال سبت آنے کی طریقے دے نال بولو لوڑ ہے ہاں انو دکھت ہے یا جاندی ہے بھی سانو تُسی تین سو سال پرانا چار سو سال پرانا اتیاز سنا کے چلے جاؤ پر انو آج دے سمیتے لاغو نہ کرو بس جدو دے میں پرانا سنا مانگا تُسی جکارے کے جاؤنے نے جدو میں آج دے لادی آنگا میرے جان تو بات دفترہ میں چکا لاؤنیا نے ساری دکھت ہے پر میں محسوس کر دا میں تُسی بڑے سیانے ہوں میں محسوس کر دا میں جمبو بچ جدو نہ کوئی نہ کوئی سکھ کے جاننا ہوں خونہ جو اس سے گھر دے ہوتے پاچھ سا کے اندے مایا دینی ہے تالہ پر پر کے دینی ہے مٹھیاں پر کے نہیں دینی کے اندے جی بہت ودی ہے پاچھ سا کے اندے جیب آج نہیں پاؤنڈ دینی چوڑیاں کر لو کے اندے بہت ودی ہے ایکنے نے پھر چوڑی کی تھی ودی ساری جی میں ہوں نے من لو سانو پتہ بھی آج سانو مایا جادی ملنی ہے اڈی ودی چوڑی کر لیا ہے کر کے کہنے پاؤ جی پاچھ سا نے تال پر ہی انہیں چوڑی گھور پھلا لی کہنے پاؤ جی پاچھ سا کے اندے شرط ہے چیز ایک ملنی بول کے لینی ہے مایا کہ سکھی اوہو دکت آگی ہونا مایا لیتے لامان کے پر بیجتی بڑی ہونی لوکہ نے کرنا سکھی چاڑتی تکہ اندہ جی میں کما سکھی دے تو سکھی تو میرے کوئی ہے گلت مایا دی یہ ہے کرا کی میں دوبتہ دبل مائنڈڈ کی کرا بڑے سیانے ہو گئے انہیں ساڑے سکھ بھی پاچھ سا کے اندے شیتی بول مایا کے سکھی چیز ایک ملنی ہے کیڑی یہ دو چوڑی سی نینڈ کر کے خوڑی دیکھیں دا پاچھ سکھی دے چلو پھر کسے دمان چلے لنگے آج دے مایا ہی دے چھڑو پری ٹال پائی چوڑی چل تور دا بند دو جابے مایا کے سکھی انہیں سوچیا میں کہاں گا دے پیڑا بناں گا کہندہ سچے پاتھ سا جیڑی دات پہلے پرانو دیتی وہ ہی دات میری چولی پاچھڑو کلیر ہو گیا بھی یہ بھی مایا لائی ہے پری ٹال دیتی تجایا مایا کے سکھی کہندہ سچے پاتھ سا یہ سارا جتھا ایک کوئی ہے کہن تو پاہ مڑ مڑ کہنا پچھو سا بھی کوئی ہے پہ جدو واری آئی نا جتھے دار دان سنگ دی ایک واری پھر سنے آجی جتھے دار دان سنگ دان سنگ دے نام دا گیٹ بنی آجی مکسر سے دان سنگ دا ذکر کان سنگ نابا نے مہان کوش بچ کی تا جی جدو واری آئی دان سنگ دی کہ گرو گوبن سنگ پوچھتے نے دانس یہاں مایا کے سکھی چوڑی کی تیئے اکھاں دے بچو پانی جی آگیا بھی اے بکت سی گرو گوبن سنگ دے نال کھلون دا بکت سی کہن دا سچے پاچھا بچے نو پتا نہیں خوندہ کی منگنے پر ماں دی جمعہ واری بندی ہے بھی بچے نو کی دینے اے ماں نو زیادہ پتا خوندہ اے تسی دیکھو بھی آج میں نو لوڑ کس چیج دی ہے پاچھا کہن دے شیتی بولو مایا کے سکھی خط جوڑ کے کہن دا پھر او دے دیو جڑی نال نے بجاوے تے جڑی یہ چیزیں آج میں تکل میرے کل ناں خوند برتیاں جان انہ چیزیں تو میرا کنارہ کر دیو گرو گوبن سنگ نے ٹال چوکے ماری کٹ کے گل بکڑی پاکے کہن دانس یہاں ایک گل کما مہا سنگ دے پیار کر کے او دے نال مجھے والے جڑی سی بخش دیتے جا تیرے پیار دے کر کے جڑا تیرے نال سی ناں سارے ودیکیاں کرنے بھالے جا تیرے کر کے اے بھی بخش دیتے یہ تو میں ایک چیز کر دیئے سما ٹپدہ پہ ہے پر تھوڑا جا داس دیاں ایک کمنٹ دے بیچ بیچ میں تو چیز کر دیئے بجے آگو ہوئے چنگا تے مگر میرے ورگیاں دیاں گلتیاں میں معاف ہو جان دیاں تے جے آگو ہوئے نکمہ تے مگر لے تے رگڑی جانگے بولو بھئی ہاں تے آگو ہوئے ناں چنگا خون جے آگو چنگا سی سردار کپور سنگھ برگا پارلیمنٹ دے بچ جا کے تو اڈا مدہ لیند ہے تے نیرو ماسٹر تارا سنگھ نو کہہ رہے ہیں یہ بندہ دبارہ نہیں ہونا چاہیدہ تے او بندہ دبارہ پارلیمنٹ بچ نہیں جاندہ اسی آئی ٹی آئی بھائی بھی جدو کوئی ایم پی ایکس ایم پی چڑھائی کر جاندہ ہے تے پارلیمنٹ دے بچ شوک مطا پڑیا جاندہ ہے کی جس دن سردار کپور سنگھ چڑھائی کی تے نے کی پارلیمنٹ دے بچ کوئی شوک مطا پڑیا گیا تے سانو جواب ملیا بھی اڑوانی دی کروالی تے تے شوک مطا پڑیا گیا پر سردار کپور سنگھ جنہ نے ساچی ساکی لکھی ہے انہ دے موت دے اوپر کوئی بھی شوک مطا نہیں پڑیا گیا یہ سچ ہے بھئی حقیقتہ نہیں تُسی ساچ دا ہوکا دن دے ہو تو انہوں گھٹے لائے جاندہ ہے پر میرا مننا اے ہے آج قوم میری لیڈر لیس ہے بولو بس آ بڑی پرابرم ہے سنو آج دے دور دے اندر یہ دیکھنا پہے گا بیسی شبت دی اگبائی دے اندر کہ میں اپنی قوم دی اگبائی کر سکتے ہیں پولا چوکھانی بنو دے آجے مافی سمہ بہت زیادے ہو گیا تے قریب دو تین دن ہو گئے لگا تر گڑی چلا تے پروگرام کر کہ تے پھر سباب بنیا جدو تسی چیتے کرو گے میں ضرور آمانگا آپ سربت سنگتاں دنہ کھلیاں بیچاراں کرانگے پر میں نے ایک سمجھ پہ گئے بھی اندر پور صاحب بہت کوئی سکھاندہ ہے یہ تو انہوں بیکھنا آجے بے تھے اندر پور صاحب انہوں ایک انگل تو دیکھو گے تے تو انہوں اپنی سٹیٹ نظر آوے گی ایک انگل تو دیکھو گے انقلاب نظر آوے گا ایک انگل تو دیکھو گے وار سٹیٹ جی دا پتا لگے گا ایک انگل تو دیکھو گے کلے تے اپنا سٹیٹس تو پتا لگے گا ایک انگل تو دیکھو گے ایڈے وڈے کی رہے دے اندر گروہ گوبن سنگ دا ججبہ تو انہوں دسے گا ساتھ کر کے جانے آجے بڑا کچھ نظر آوے گا جے تو انہوں بیکھنا آجا بیتے کھولاں چوکاں دی دیا آجے مافی کوٹ کوٹ تنوادیاں گروہ گرن سہب جی دا جنہاں نے گودی بچ بٹھا کے بچاراں دے یوگ بنایا تنوادیاں سمچی پربند کمیٹی دا جنہاں نے بڑا پیار بخشیا تنوادیاں اپنے نوجوان پر آمان دا بھی میرے ویر مڑ مڑ کے فون کر دینے پاس ہے پہنچ رہے ہو میں کہاں جی میں کہاں چنتہ نہ کرو میری بھی جمعہ بھاری بندیا پڑھاں گا کنے وجہ تک آجوگے میں کہاں گروہ کرپا کرے میں رستے جیاں آ رہے ہیں تنوادیاں تو اڈس آ رہے ہیں دا تے دجہ اے ہے بھی توڑے بچ گل کر کے سچی مچھی اناند بھی ہوں دا کارن کی ہے کیونکہ اصل بچ تو اسی سمجھ چکے ہو یہ تو توڑے بچ میں گل کر دا میں نو ایسا نہیں لگ دا کہ میں ایک کنٹہ بولیاں پندرہ وی منٹ دی گلے نہ نپکڑی ہونی میں نو انجھ لگ دا بھی میرے بچ دے کاٹ ہو سکتی ہے پر ایک ایک بچاہر انہ دے دماغ بچ کی میں جا رہی ہے بہت بہت تنوادیاں تو اڈس آ رہے ہیں دا تے میں چاماں گا فتے دا جواب فتے دے اندر خون گج بج کے دئیے ندی راب سنجوگی میلے قدو میلے اندے نے اے میرے سہب سچے پاتشاہ آپ جان دے نے تے تنوادیاں میڈیا والے پرامان دا جڑے اپنی آواز دنیا تک لے کے جا رہے ہیں سارے ویران دا تنوادیاں کوئی بھی رسنا خون بانجی نہ ربے فتے دا جواب فتے دے اندر دے اکھو جی واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتے